ڈالر خرید کر بعد میں بیچنا جائز ہے یہ بات جی بعض لوگ تو زخیران دوزی کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ بڑی مقدار میں مارکیٹ سے ڈالر لے کر جس کی وجہ سے اس کی قیمت غیر معمولی طور پر بڑھ جائے تو وہ تو ایک ناجائز معاملہ ہے وہ کسی بھی چیز میں ہو تو احتکار ہے کیونکہ لوگوں کے لیے وہ ضرر کا باعث ہے تو کسی شخص کوئی مارکیٹ میں کوئی ایسا پریکٹس کرنا جو مارکیٹ کو آپ ڈاؤن کر لے اور عام لوگوں کے لیے ضرر کا باعث ہے یہ مقروع تحریمی ہے ناجائز ہے اور ایسے شخص پر لانت بیجی گئی حدیث میں لیکن اگر کوئی اتنے بڑے پہمانے پر یہ نہیں کرتا صرف اپنی چھوٹی موٹی کاروبار کے لیے ڈالر خریدتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ کر پھر بیچتا ہے تو اگر اس میں باقی شرائط کی رعایت ہے کہ ڈالر جب بیچے تو کم از کم ایک چیز پر قفضہ ہویا تو ڈالر اس کو دے یا اس کی قیمت اس سے لے بالکل ایک فارورڈ معاملہ نہ ہو کہ ڈالر بھی بعد میں ملیں گے قیمت بھی بعد میں آئے گی ایسی صورت نہ ہو بلکہ ایک چیز پر اسی مجلس میں قفضہ ہو جس مجلس میں یہ معاملہ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر ادار بیچنے کی صورت ہے تو ادار کی وجہ سے جو مارکیٹ پرائس ہے اس میں اضافہ نہ ہو کیونکہ کرنسی سونا چاندی ان چیزوں کا عام چیزوں سے فرق ہے کہ عام چیزوں کی قیمت آپ ادار کی وجہ سے بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا اور یہ اس کی وجہ یہ کہ یہ بہت آسانی سے سودی ہیلہ بن سکتا ہے تو ڈیلے کرنے اور ادار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہ ہو اور کسی ایک عوض پر اسی مجلس میں قفضہ ہو اور اتنی بڑی مقدار میں نہ ہو کہ اس سے مارکیٹ میں شارٹیج آئے اور قیمت بڑھے تو اگر اس طرح ان شرائط کے رعایت ہے تو اس میں کوئی پھر خرج کے بات نہیں